تو احتساب عدالت سے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ روزہ رہداری ریمان کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے لاہورن نے فیصلے کی کاپی حاصل کر لی ہے جبکہ نیب لاہور کو قومی اسیمبلی کے سپیکر کی جانب سے ملزم شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر بھی موصول ہوا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے لاہورن کے نمائندے زین العابدین ان سے کچھ بات کرتے ہیں جی زین اپ ڈیٹ کی جائے گا سماعت کے حوالے سے ایسا ہی ہے جس آب عدالت نے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ روزہ رہداری ریمان کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے لاہورن نے فیصلے کی کاپی حاصل کر لی ہے ہم آپ کو بتا تھا چلوں کہ نیب پروسیکیوٹر وادہ سالی جنرور کے مطابق کے نیب لاہور کو قومی اسیمبلی کے سپیکر کی جانب سے ملزم شباز شریف کا پروڈکشن آرڈر محصول ہوا تھا جبکہ دیس نومبر کو جاری ہونے والے پروڈکشن آرڈر کے مطابق شباز شریف کو دیس نومبر کو قومی اسیمبلی کے جلاسی شرکت کے لیے نایا جائے یہ ان کا کہا گیا تھا جبکہ عدالت کی تحریہ اس فیصلے میں کہ نیب پروسیکیوٹر نے سات روزہ رہدری ریمان ماندہ جبکہ ملزم شباز شریف کی ریمان پر ہے ملزم کا سات روزہ رہدری ریمان منظور کیا جائے جبکہ عدالت نے حکم دیا جس میں شباز شریف نے عدالت کے سامنے شکایات سے قائد کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ مجھے فیملی سے ملنے اور اس کے علاوہ جو پراپر میڈیکل چیک ہے وہ نہیں کروایا جارا جس کی بات عدالت نے جو ہے وہ دی جی نیب کو حکم جاری کرتے ہوئے ملزم شباز شریف کی ان کے اہلی خانہ سے شیڈول کے مطابق ملاقاتوں کو یقینی بنانے کے مطلق کہا گیا اور ملزم شباز شریف کا ٹی بی معاینہ بھی بروقت کروایا جائے جبکہ دی جی نیب اور ملزم کے ٹی بی معاینہ کو بھی یقینی بنائی یہ بھی اس میں کہا گیا جبکہ رہ در عیمان کا تحریری فیصلہ اتصاب عدالت کی ایڈمن ججر نجم الحسن کی جانب سے جاری کیا گیا جی جی زین العبدین بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا